علماء دین کہتے ہیں کہ اور لوگ بعد میں جاتے ہیں جنت لیکن شہدہ پہلے جاتے ہیں یہ بات بڑی عجیب غریب ہے شہدہ تو کیا کہ میں نے ویسے ایک شخص کو دیکھا وہ بہت زیادہ خوش ہوتا تھا بس ہر وقت کہتا تھا کہ جنت جانا ہے مجھے ایسا کوئی عمل بتاؤ وہ روزانہ دو سو رکعات نوافل پڑھتا تھا تو ایک دن میں نے اس کو کہا کہ بہت زیادہ پڑھتا تھا اس نے کہا آپ کے تو آزاروں شاگرد نمازی ہیں وہ بھی آپ کے کھینے سے عامال کر رہے ہیں آپ کو عجر سواب ملے گا میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے میں ایک نخل ہی پڑھ سکتا ہوں اور مجھ میں کوئی صلاحیت نہیں ہے دن رات میں وہ تقریباً دو سو رکعات پڑھتا تھا انسان کو زندگی میں کئی قسم کی افکار ہوتی ہیں ایک فکر اور اندوح کے نتیجے میں میں نے قیامت دیکھی اور اللہ کے حضور حاضری دیکھی فرشتوں نے ہمیں روکے رکھا تھا کہ آپ کا حساب ہونے والا ہے اتنے میں نام آیا بقیدہ اور درس تفسیر کا ذکر آیا اور حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو جنت لے جائے سب سے پہلے گونے جائے جب ہمیں روانہ کیا ہے اور جنت کے قریب ہوئے جنت کیا چیز ہے کس طرح امارت ہے کیسے باغ ہے نہ وہ زبان ہے نہ وہ صلاحیت ہے نہ وہ آنکے ہیں نہ وہ دل گردہ ہے نہ وہ عظم ہے کہ بیان کرو بیان کہ اس نے طاعت سے پاہ رہا ہے تو کہا گیا ہے کہ آپ کھڑے رہے ہیں ان کو کھڑے کر لیں جبریل آ رہا ہے گیٹ کھولنے کے لیے اتنے میں جبریل آیا اور اس نے گیٹ کھولا اور سب لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں لیکن وہ شخص جو کہتا تھا جنت جانا ہے اور دو سرقات پڑتا تھا وہ پہلے سکتا تھا گھوم رہا ہے دوڑ رہا میں سوچ رہا تھا کہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ گیٹ تو اب کھلا ہے اور سب لوگ آ رہے ہیں آپ کیسے پہلے گئے لیکن بس نین کھل گئی اور وہ سوال جواب رہے گیا لیکن ہمارے دل پر یہ ناقشہ رہا کہ بعض میں وہ کا مقام شاید بہت ہی زیادہ ممتاز اور سر قلت ہے وہ پہلے سب اب گھوم کر رہا ہے ادھر رہا ہے ادھر دوڑ رہا ہے ادھر دوڑ